اسلام علیکم دوستو رات کو سونے سے پہلے صرف ایک چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں کمزور سے کمزور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر آپ کو موتیہ پن کی شکایت ہے تو اس میں بھی فائدہ ملے گا اگر آنکھوں سے پانی آتا ہے یا بار بار آنکھیں دکنے کی شکایت ہوتی ہے آپ کا دماغ کام کرتے ہوئے جلدی تھک جاتا ہے اور دماغی تھکان رہتی ہے تو یہ سب آنکھوں کی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں چاہے آپ کو کتنے بھی بڑے نمبر کا چشمہ لگا ہو اگر آپ اس نسخے کو کچھ دن استعمال کرتے ہیں تو آپ کا چشمہ اتر جائے گا لیکن یہ نسخے ایک دو دن میں آرام دینے والے نہیں ہوتے ان کا مسلسل استعمال ضروری ہے بعد میں آپ خود کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ملا ہے لیکن اس نسخے کا استعمال خاص مقدار میں کرنا ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے لی ہے سفید گول مرچ یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سفید گول مرچ غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے اس میں وائٹامینز آئرن اور دوسرے بہت سارے غزائی اجزاء بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آنکھوں کو فائدہ دیتے ہیں اگر آپ نے آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے اور چشمہ اتارنا ہے اور دماغ کو بلکل صحت مند کرنا ہے تو اس سفید مرچ کا استعمال کریں اور سفید مرچ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ دکنی مرچ آپ اس کو کس نام سے پکارتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ سب کو اس کے اصل نام کے بارے میں معلوم ہو جائے اس کے بعد ہم جو دوسری چیز لیں گے وہ ہے مصری ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے چینی کا استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی گڑ کا استعمال کرنا ہے بلکہ دھاگے والی اور ڈلی والی جو مصری ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا ہے اگر آنکھوں کا نسخہ بنا رہے ہیں تو صرف اسی کا استعمال کریں چاہے آپ اس کو گرمیوں میں کھا رہے ہیں یا پھر سردیوں میں یہ نسخہ مصری کے ساتھ ہی آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اور اس کی جو مقدار ہے وہ ہم آپ کو ایک ساتھ ہی بتا دیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے سونف دوستو سونف غزائی عیضات سے بھرپور ہوتے ہیں آپ کے دماغ اور آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں سونف کے اندر انٹائی اکسیڈنٹس بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ آنکھوں سے موتیا پن کی بیماری کو ختم کرنے میں مفید ہیں اگر آپ اس نسخے کو کچھ دن تک استعمال کرتے ہیں تو آنکھوں کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور آخر میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے بادام بادام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزائی عیضات سے بھرپور ہوتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے اس کا استعمال کریں پانے میں بھگو کر کھائیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ اس کو ہمارے نسخے میں ملا کر کھاتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں اور دماغ کو بہت فائدہ دے گی تو دوستو ہمارے پاس یہ چار چیزیں موجود ہیں جن میں ہم نے سونف سو گرام لیے ہیں اور بادام بھی سو گرام اب سونف اور بادام کا جتنا وزن ہوگا اسی وزن کی ہم مصری لے لیں گے اور ساتھ ہی پچاس گرام سفید مرچ لے لیں گے اور اس میں سے ہم صرف دس گرام مرچ کا استعمال کریں گے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پانچ گرام کافی ہے لیکن چونکہ ہم بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے ہم دس گرام سفید مرچ لیں گے ابھی اس کے اندر ہم بادام شامل نہیں کریں گے اور پہلے ان تین چیزوں کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے پاورڈر بنا لیں گے آپ ان سب چیزوں کو الگ الگ بھی پیس سکتے ہیں مصری اور سفید مرچ کو اکٹھا کر کے پاورڈر بنا لیں اور سونف کا پاورڈر الگ سے بنا لیں اور بادام کا پاورڈر الگ سے بنا لیں لیکن اس طرح سے مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کے سامنے مکس کیا ہے پہلے ان کو گرائنڈ کر کے پاورڈر بنائیں گے اور بعد میں بادام کا پاورڈر بنا لیں گے تو دوستو ہم نے پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے پاورڈر جتنا باریک ہوس کے بنائیں اور پھر مکس کر لیں اس طرح یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ایک ٹپ آپ کو اور بھی بتائیں گے جس سے آنکھوں کی روشنی مزید تیز ہوگی چشمہ بھی جلدی اترے گا اور دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کو ایک بار ضرور آزمائیں آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے اور فرق محسوس ہوگا اور دوستو اگر آپ کو یہ نسخہ پساند آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی دوست بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور ہماری آج کل کی زندگی میں آنکھوں کی کمزوری بہت عام ہو چکی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے آپ نے نارمل دودھ لینا ہے نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ تھنڈا اور ابلہ ہوا دودھ لینا ہے آپ ایک گلاس بھرا ہوا دودھ لے لیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے دودھ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور اس کا روزانہ ایک چمچ بھر کر استعمال کرنا ہے زیادہ کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے صرف ایک چمچ ہی استعمال کریں اس چمچ کو کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں اس کو استعمال کب کرنا ہے تو دوستو اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں یعنی کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ اس کو چبا کر نہیں کھا سکتے تو ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو مکس کر کے پی لیں اور بچوں کو بھی اسی طرح سے دے دیں یہ اتنا زیادہ مزہدار ہوتا ہے کہ بچے شوک سے کھائیں گے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور لیمٹ میں ہی استعمال کریں اور اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی جان لیں اس کو آپ کسی بھی ڈھکن والے جار میں بند کر کر رکھ لیں کانچ والے جار میں رکھنا زیادہ مناسب ہوگا اس کو فریج میں سٹور نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو روم ٹمپریچر کی اوپر سٹور کرنا ہے آپ اس کو ایک مہینے تک سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد باریاتی ہے خاص ٹپ کی آپ نے ایک چوتھا حصہ چمچ گھی لے لینا ہے اور گائے کا گھی لے سکتے ہیں اس دیسی گھی کو گرم کر کے اپنے پاؤں کے تلووں پر گھی سے مساج کریں اور تقریباً پانچ سے سات منٹ مساج کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ